ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کینیڈا کی اپنے شہریوں کو مشرق وستہ کا سفر کرنے میں موتات رہنے کی ہدایت کینیڈین اوکام کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں مشرق وستہ کے ممالک میں کینیڈین افراد کو شدید خطرات لاکھ ہیں مانٹریال میں ایک صدی سے زائد پرانی عمارت میں آتی زدی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لکڑی کے دھیر میں جان چوت کر آگ لگائی گئی عراق میں کینیڈا کی سربراہی میں چلنے والا فوجیوں کا تربیتی پروگرام موتل نیٹو ترجمان کہتے ہیں کہ الکاروں کی سیکیورٹی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے جون کے آخر میں کینیڈا کی کنزرویٹف پارٹی کی قائد کا چناؤ کیا جائے گا اگلے رہنماوں کے چناؤں تک اینڈیو شیر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے برطانوی وزیر آدم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلمانی ہزاروں افراد کی ہلاکت کے ذمہ دار تھے عراقی پارلیمنٹ نے ملک سے امریکہ سمیت تمام غیر ملکی افواج کے انخلاء اور سیکیورٹی معاہدہ ختم کرنے کی قرارداد مندور کر دی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے عراق پر پابندیاں لگانے کی دھمکی دے دی ایران نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے سر کی قیمت 80 ملین ڈالر مقرر کر دی تہران نے واضح کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ میں پہل کی ہے اب اسے جواب کے لیے تیار رہنا ہوگا جوری معاہدے کی مزید پاسداری نہیں کی جائے گی ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ تکنیکی ضروریات پوری کرنے کے لیے یورینیم کی افسوسگی جاری رہے گی موسیقی 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 پاندت وجہ رام پاندت وجہ رام پاندت وجہ رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پاندت وجہ رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 یانگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورانٹو ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا نے اپنے شہریوں کو مشرق وستقہ سفر کرنے میں موتاد رہنے کی ادایت کی ہے یہ انتباہ امریکی فضائے حملے میں ایران کے ایک سرکردہ جنرل کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان تنادے کی شدت اختیار کیے جانے کے بعد جاری کیا گیا مزید حوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی حکومت کی ٹریول ایڈوائزری سرویس نے ایک ٹرویٹر میں کہا ہے کہ خطے میں حملوں کے خطرات بڑھنے کے پیش نظر شیدگی بڑھ گئی جب امریکہ کے صدر ٹرم کے حکوم پر امریکی ڈرون حملے میں ایران کے سپاہ پازداران انقلاب اسلامی کے الکچ فورس کے کمانڈر کاسیم ثلیمانی اور عراقی پیلہ ملیٹری اشد چھائی کے ڈپٹی چیف ابو مہدی المہندس مارے گئے کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ کے ممالک میں کینیڈین افراد کو شدید خطرات لاکھ ہیں اور وہاں پہلے سے موجود کینیڈین شہریوں کو نکلنا چاہیے کینیڈا نے کہا کہ متحدہ عرب امراد بہرین اور کوئیت کا سفر کرنے والے شہریوں کو انتہائی متعد رہنا چاہیے کنزرویٹیف پارٹی نے پارٹی کے نئے رہنمہ کا چناؤ جون کے آخر میں عمل میں لانے کا اعلان کیا ہے پارٹی کے موجودہ رہنمہ انڈریو شیر نے الیکشن کے بعد مصطفی ہونے کا اعلان کیا تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کنزرویٹیف پارٹی نے پارٹی کے نئے رہنمہ کا چناؤ جون کے آخر میں عمل میں لانے کا اعلان کیا ہے پارٹی کے موجودہ رہنمہ انڈریو شیر نے الیکشن کے بعد مصطفی ہونے کا اعلان کیا تھا پارٹی رہنماؤں کے چناؤں کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو آنے والے چناؤں کے لیے رولز اور ریگولیشنز تجویز کرے گی کمیٹی کی سربراہی لیز اروائٹ کر رہی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کنسرویٹیو پارٹی کے قائد انڈریو شیر نے متعدد پارٹی رہنماؤں کی جانب سے مطالبے کے بعد اپنے عوضے سے اسریفہ دے دیا تھا تاہم اگلے رہنماؤں کے چناؤں تک وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے نیٹو حکام نے ایک علامیہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عراق میں فوجیوں کی تربیت کے لیے کینیڈا کی سربراہی میں چلنے والا پروگرام فلحال موطل کر دیا گیا ہے مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیٹو حکام نے ایک علامیہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عراق میں فوجوں کی تربیت کے لیے کینیدہ کی سربراہی میں چلنے والا پروگرام فی الحال معتل کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ اس واقعے کے بعد کیا گیا ہے جس میں عراق میں ایک امریکی حملے میں ایرانی جنرل کاسین سلمانی جہاں باق ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد امریکہ اور ایران میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے نیٹو ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے اہلکاروں کی سیکیورٹی کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ نیٹو تمام صورتحال پر کری نظر رکھے ہوئے کینیڈین وزیری دفاع ہر جیس جن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق میں تائینات کینیڈین فوجیوں کی سیکیورٹی ہماری پہلی ترجیح ہے انہوں نے اس بات کی تذدیق کی ہے کہ کینیڈین فوج کی جانب سے عراق میں تمام تربیتی پروگرام فی الحال موطل کر رہے ہیں مونٹریال کی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک صدی پرانی عمارت میں لکڑی کے دھیر میں جان پوچھ کر آگ لگائی گئی تھی تاہم کوئی بھی مشتبہ شک سامنے نہیں آیا ہے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں مانٹریال کی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک صدی پرانی عمارت میں لکڑی کے دھیر میں جان پوچھ کر آگ لگائی گئی تھی تاہم کوئی بھی مشتبہ شک سامنے نہیں آیا ہے دو روز قبل ایک صدی سے زائد پرانی عمارت میں آگ لگ گئی تھی جس پر درجنوں فائر فارٹر نے قابو پایا بلڈنگ کے اندرونی حصے میں آگ لگ گئی تھی جسے ایک وقت میں ہسپتال کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا عمارت کو اٹھارہ سو نوے میں ایک ٹیلی فون کمپنی کی جانب سے تعمیر کیا گیا تھا جسے بعد میں ہسپتال کے طور پر استعمال کیا گیا جب شہر کو ہزاروں کی تعداد میں ٹائ فائٹ کے کیسز کا سامنا کرنا پڑا تھا فائر فائٹر کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک کمپنی کی عمارت میں رینویشن کا کام ہو رہا تھا جب کمپنی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے انتباہ دیا ہے کہ امریکی فوج کو نکالنے پر مجبور کیا گیا تو ایراک میں سخت پابندی آئیت کر دیں گے جبکہ ایران نے امریکی مفادات پر حملے کیے تو اسے سخت جواب دیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں غیر ملکی میڈیا کے مطابق اراکی پارلیمنٹ نے ملک سے امریکہ سمیت تمام غیر ملکی فوج کے انخلاء اور سیکیورٹی معاہدہ ختم کرنے کی قرارداد منظور کی ہے تاہم اراکی حکومت نے تحال اس کی منظوری نہیں دی صدر ڈانلڈ ٹرم نے اس معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تو اراک میں سخت پابندیہ لگائیں گے انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے امریکی مفادات پر حملے کیے تو اسے بھی مزید سخت جواب دیا جائے گا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ جب اراکی قیادت اور حکومت فیصلہ کرے گی تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تام ہمیں یقین ہے کہ اراکی عوام انصداز دائشتگردی مہم کے لیے امریکہ کا ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں امریکی محق میں خارجہ کی ترجمان مارگن اور ٹیگس نے کہا کہ اراکی پارلیمنٹ کے فیصلے پر مایوسی ہوئی قراردات کے اثرات اور اس کی قانونی نویت پر مزید بدعات کا انتظار ہے اراکی رہنما دائش کی شکست کے لیے اپنی سوچ پر نظرے ثانی کریں جنرل قاسم سلیمانی کی ڈرون حملے میں حلاقت کے بعد ایران نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی سر کی قیمت 80 ملین ڈالر مقرر کر دی مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران نے ڈانلڈ ٹرم کی سر کی قیمت مقرر کر دی ہے رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جو بھی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو قتل کرے گا اسے حکومت کی جانب سے 80 ملین ڈالر کا انعام دیا جائے گا دوسری طرف مقتول جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنادہ تہران میں ادا کر دی گئی جنازے میں ایرانی صدر حسن روانی اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی شرکت کی جنرل سلیمانی کے نماز جنازہ میں ہزاروں افراد شریک ہوئے خیال رہے کہ ایران نے 2015 کا جہوری معایدہ منسوق کر کے یورینیم کی افسودگی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے تہران نے وعدے کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ میں پہل کی ہے اب اسے جواب کے لئے تیار رہنا ہوگا ڈانلڈ ٹرم کو عالمی قوانین کا علم ہے ناقوام متحدہ کی قراردادوں کی سمجھ امریکیوں کو برابر کی چوٹ لگنے سے ہی جنگ کا دور ختم ہوگا ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر حسین دہکان نے امریکی ٹی وی کو انٹریبیو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے جنگ شروع کی اب مناسب رد عمل قبول کرے امریکی حملے کے جواب میں فوجی اداف کو نشانہ بنائیں گے امریکیوں کو اسی شدت کی ضرب لگنے ہی سے جنگ کا یہ دور ختم ہوگا ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ جہوری معاہدے کی مزید پاسداری نہ کرنے کا اعلان کر دیا ٹیکنیکی ضروریات پوری کرنے کے لئے یورینیم کی افزودگی جاری رہ گی مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں تہران میں ایرانی کابینہ کا اجلاس ہوا جس کے بعد ایرانی سرکاری میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اب عالمی طاقتوں کے ساتھ جہوری معاہدے کی پابندیوں پر مزید عمل درامت نہیں کیا جائے گا ایرانی حکومت نے جہوری معاہدے کو مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا تہم یہ کہا کہ اس معاہدے کی پابندیوں اور حدود پر اب مزید عمل درامت نہیں ہوگا تہران نے کہا کہ یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت تحقیق اور پیداوار پر آئید حدود کی پاسداری نہیں کی جائے گی تکنیکی ضروریات پوری کرنے کے لیے یورینیم کی افزودگی جاری رہے گی ایران نے مزید کہا کہ اقوام انتحدہ کی بین الاقوامی جہوری طوانہ ایجنسی کے ساتھ تعاون جاری رکھا جائے گا اور معاہدے کے سمرات سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار ہیں ایران نے دوہزار پندرہ میں امریکہ برطانیہ چین فرانس جرمنی اور روس کے ساتھ جہوری معاہدہ کیا تھا جس کے تحت ایران نے اپنی جہوری سرگرمیہ محدود کر دی تھی جس کے بدلے اس پر آئید معاشی پابندییں ختم کی گئیں فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی